ہیلو این ویلکم ٹو ایوڈی ری میلز و شائی آج ہم بنا رہے ہیں آنین پاوڈر گارلک پاوڈر تو آسانی سے ہمیں کوئی بھی شاپ میں مل جاتا ہے اور آنین پاوڈر جو ہے وہ ہمیں جلدی نہیں ملتا ہے اور مجھے چاہیے تھا آنین پاوڈر ایک ریسپی کے لیے اور میرا ختم ہو چکا تھا تو میں نے گھر میں ہی بنا لیا چھوٹی چھوٹی پیازوں سے بہت ہی زیادہ بن گیا اور آنین پاوڈر ہم بزار سے اگر سے لیں گے تو کافی مہنگا ملتا ہے یہ جتنا آنین پاوڈر بنا ہے اتنا میں لینے جاؤں گی تو کافی مہنگا بنا ہے اور یہ میں نے چھوٹی چھوٹی پیازوں سے بنایا ہے بہت ہی آسانی سے بہت ایزی وے میں بنا اووین بنا دھوپ کے ہم جھٹ پٹ سے بنا لیں گے پیاز کا پاوڈر آنین پاوڈر تو یہاں میں نے تین پیاز لی ہے جسے میں چھیل رہی ہوں یہ میڈیم سائز کی ایک پیاز ہے اور چھوٹی چھوٹی دو پیاز ہیں یعنی جیسے سمجھ لیجئے چار چھوٹی چھوٹی پیاز میں نے لی ہے یہاں میں نے تین لی ہے ایک میڈیم سائز کی ہے اور دو چھوٹی ہیں تو اسے ہم ساف کر لیں گے پہلے تو اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اور اب جب ہماری پیاز چھل گئی ہے تو ہم ان پیازوں کو پہلے دھو لیں گے ساف کر لیں گے اور اب ہم اسے سلائس کرنا ہے اسے بہت بارک بارک ہمیں کاٹنا ہے آپ اسے سلائسر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بھی بارک بارک آپ اسے کاٹ سکتے ہیں یہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ سارے پیسیز سیم سائز کے ہو اور بارک کٹے ہو تو میں تو یہاں سلائسر یوز کروں گی اور سلائسر سے سارے پیاز کو میں سلائس کر لوں گی ایک جیسے سلائس ہوئیں گے اور اگر سے آپ کے پاس سلائسر نہیں ہے تو آپ ہاتھوں سے بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن بارک بارک آپ کاٹیے گا اور ہمیں سلائس کرتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم پیاز کا جو تیل کا پارٹ ہوتا ہے ہیڈ نہیں تیل کا پارٹ ہے اس سائد سے ہمیں اسے سلائس کرنا ہے اور ہیڈ تک آتے آتے ہمیں ہیڈ کو پھیک دینا ہے وہ ہمیں نہیں لینا ہے اب جب ساری پیاز ہماری سلائس ہو گئی ہے تو ان کے جو لیئرز ہیں انہیں ہم کھول دیں گے خوب اچھے سے اسے کھول دینا ہے اور بس اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نہ اوین یوز کریں گے نہ دھوپ یوز کریں گے جھٹ پٹ سے دس منٹ میں ہمارا آنین پاوڈر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہاں میں نے پین میں نمک لیا ہے اور اسے نمک جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر پیاز جو ہم نے سلائس کی ہے وہ ڈال دیں گے اچھا یہ بناتے وقت آپ گھبرائیے گا نہیں اگر سے آپ کی جو پیاز ہے وہ پانی چھوڑے گی اور نمک جو ہے وہ بھی ایتم لیکوڈ جیسا ہونے لگے گا تو یہ نہیں سوچے گا کہ میری پیاز خراب ہو گئی ہے وہ ہو گی ابھی میں نے پیاز ڈالی ہے اور یہ دیکھے کہ اب میں اسے پھون رہی ہوں نمک کے ساتھ میں اور فلیم ہمیں سلو رکھنا ہے چولے کی آنچ جو ہے وہ سلو رہے گی اور اسے بہت ہمیں ہر وقت چلاتے نہیں رہنا ہے بس تھوڑا تھوڑا چلاتے رہی ہے اب یہ دیکھے چلاتے ہوئے کچھ ایک منٹ ہو گیا ہے تو کیسے یہ تھوڑا مویسٹ ہو گیا ہے گیلا گیلا ہو گئی ہے پیاز بھی اور نمک بھی غائب ہو گیا ہے تو اسے اب ہم تھوڑی دیرہ چھوڑیں گے پھر واپس اسے ہم بھونیں گے دیکھے پورا اددام پانی جیسا ہو رہا ہے اددام مویسٹ ہو گیا ہے پورا تو اب ہم اسے سلو فلیم پہ ہی بھونیں گے اچھا ہم اسے روے میں بھی بھون سکتے ہیں لیکن پھر وہ روہ جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا کیونکہ فائنل جب ہماری پیاز اددام ڈرائے ہوئے گی تو روہ بھی اددام ڈرائے ہو جائے گا جو کوئی کام کا نہیں رہے گا کیونکہ وہ کافی کڑوا ہو جائے گا ہم اس کی کوئی بھی ڈش بنائیں گے تو وہ تھوڑی کڑوی ہوئے گی اب یہاں دیکھیں پیاز اب تھوڑی تھوڑی ڈرائے ہونا شروع ہو گئی اور نمک جو غائب ہو گیا تھا وہ دوبارہ دکھنے لگا ہے اچھا نمک کیوز کرنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ انین پاوڈر نمک میں جب اسے انین کو ڈرائے کریں گے تو نمک ہلکا سا نمک تو رہے گا پاوڈر میں تو ہمارا یہ جو انین پاوڈر ہے وہ خراب نہیں ہوگا اس کی شیلف لائف جو ہے وہ بڑھ جائے گی اب دیکھیں کہ نمک اتنم ڈرائے ہو گیا ہے اور پیاز بھی ہماری ڈرائے ہو رہی ہے اسے تھوڑی دیر اور ہمیں بھوننا ہے جب یہ اتنم ہی ہمیں اتنم کرسپی دکھنے لگے گی دیکھیں یہ دکھنے میں ہی کرسپی ہو گئی ہے تو ہم چولے کی فلیم کو کریں گے بل اور نمک دیکھیں اتنم ڈرائے ہو گیا ہے تو اب ہم اسے چھان لیں گے تو نمک پورا نکل جائے گا یہ دیکھیں میں اسے اب چھان رہی ہوں اور ہمارا بہت ہی اچھا ہماری خود کا ہاتھوں کا بنایا وہ جو مسالہ ہوتا ہے کوئی بھی مسالہ ہو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے بنایا ہے کتنا صفائی سے بنا ہے اور وہ زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے دم پیور ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں سے نمک پورا جھان لیا ہے اور اس میں سے کتنی قراری آواز آ رہی ہے کیونکہ یہ اتنم ہی ڈرائے ہو گئی ہے تو ہم سارا نمک جتنا ہو سکتا ہے اور اتنا نمک اس میں سے نکال لیں گے اور اب ہماری پیاس جو ہے وہ اتنم ریڈی ہے پاوڈر بنانے کے لئے دیکھیں کتنی اچھے سے یہ اتنم ڈرائے ہو گئی ہے آپ کو اگر سے یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ایفریڈے میلز وششائی کو سبسکرائب کیجئے اور ریسپی کو بھی لائک کیجئے اب یہ دیکھیں جتنا نمک ہم نے ڈالا تھا اتنا نمک باہر نکل آیا ہے اور یہ اگرم ہی ڈالک براؤن ہو گیا ہے یہ اب کوئی کام کر نہیں ہے اور نمک ہے تو ہم اسے ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں یا دوبارہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی بھی چیز بھوننے کے لئے یا بیکنگ کے لئے اب ہم ان پیاس کو پیس لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی اچھا انین پاوڈر جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اتنا سارا انین پاوڈر ریڈی ہوا ہے صرف تین پیاس سے ایک میڈیم سائز کی پیاس اور دو چھوٹی چھوٹی پیاس کے ساتھ میں ہم نے اتنا سارا انین پاوڈر بنایا ہے جو کہ ہمیں کافی مہنگا ملتا اتنا انین پاوڈر اسی نبے روپے سے کم کا تو بلکل بھی نہیں ملتا اور یہ ہم نے مشکل سے ایک یا دو روپے کی پیاس سے ہم نے بنا لیا ہے اتنا سارا پاوڈر امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو کو سبسکرائب کیجئے ریسپیز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھنکس فور واتنگ